سب سے بڑا پیکج سب سے پہلے ہم نے پشتون علاقے میں دیا پچھتر ارب روپے کا روڈ جو ہے وہ جوب سے کشلاگ لے کر آئے ابھی ہم چمن سے روڈ بنا رہے ہیں ہرنائی سے روڈ بنا رہے ہیں کوئٹا سے جو ہے وہ زیارت تک کا روڈ ڈبل کر رہے ہیں ڈیمز بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی پیسہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم لے کے آئے کوئٹا شہر کا بائی پاس تور ناصر سے جو ہے وہ میں انگنڈی تک بننے جا رہا ہے یہاں پر یونیورسٹری بن رہی ہے یہاں پر ہاسپٹل بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے تو بہت سے اور بھی پروجیکٹ انشاءاللہ لے کے آئیں گے اور یہ تقسیم یہ فرق ختم کریں گے لسانیت کا اور صرف اور صرف غربت کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر جو علاقے پیچھے آگئے ہیں وہاں پر اس بنیاد پر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کام دیکھیں پوری کوشش ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک ہے آپس میں انسانوں میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام وزیراعظم عمران خان جو چیئرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی قیادت کے نیچے ہیں اور ان کی قیادت کو مانتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں دیکھیں ہر جماعت اپنے ورکروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بولتی ہے اور وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کی جماعت پیچھے رہ جائے اس طرح کی باتیں ارجماعت کرتی ہے کہ دس دن بعد یہ ہو جائے گا پندرہ دن بعد ہو جائے گا آپ کے سامنے سوہ تین سال گزر چکے ہیں انشاءاللہ یہ جو باقی رہ گئی حکومت وقت پورا کرے گی اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ منصوبے کی ہیں جو پانچ سالہ نہیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں آپ نے احساس پروگرام دیکھا آپ نے بھی دیکھا جو کسانوں کو جو بلا سوت کرزہ دینے جا رہے ہیں دس بڑے ڈیم شروع کی ہیں اس ملک کے اندر صحت کار دے رہے ہیں ابھی بلوچستان حکومت بھی یہاں کے لوگوں کو دس لاکھ روپے کا صحت کار دینے جا رہی ہے تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں دیکھیں وزیراعظم نے کمیٹری تشکیل دے دی ہے ان کو ریپورٹ بھی پہنچ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے لیے جو دو دو تین تین جگہ پہ کھڑے تھے پاکستان کے وزیراعظم جو چیئرمن ہے ان پہ تمام جماعت کے اتفاق ہے اور بد انتظامی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا لیکن وزیراعظم نے جو سخت ترین فیصلہ لیا جو تمام پاکستان کی جو تنظیم تھی اس کو تحلیل کر دیا اور نئی تنظیم تشکیل دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکروں کی آواز تھی اس آواز پہ وزیراعظم نے لبیک کیا ہے اور نئی تنظیم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے اور وہ اپنے ورکروں کی آواز بنے اور لوگوں کی جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چاہے ہیں نواز شریف کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ حکومتی علکے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں بیانات سامنے آ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ واپس آئے اور جیل میں وقت بزارے وہ جو بیماری کا جو بہانہ کر کے جو گئے تھے اور وہاں پہ بلکل صحت مند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر جیل میں اپنا وقت گزارنا چاہیے بڑی میروانی سر چور پورا پاکستان ان کو کہتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے عدالتوں نے ان کو چور ثابت کیا ہوا ہے وہ شخص جو چوری کر کے یہاں سے خون پسینہ کمائی لے کر اپنے بچوں کے لیے جو وہاں پہ جو اس نے محل جو لیے جو وہاں پہ جو اس نے جو فلیٹس لیا آج ان فلیٹس میں نہیں رہ سکتا پاکستانیوں اس کو وہاں پہ فٹ پاتھ پہ نہیں چلنے دیتے تو وہ عبرت کا نشان ہے جو تین دفعہ کا وزیراعظم رہا ہو جس کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہو وہ آج پیدل نہیں چل سکتا باہر ملک میں بھی اس کو باہر کے جو پاکستانی ہیں جو اوورسیز وہ نہیں چھوڑتے آج وہ اوورسیز کا نعرہ لگانے والا جو خود اوورسیز ہے اس کو وزیراعظم نے آج ان نوے لاکھ پاکستانیوں کو حق دیا ہے ووٹ کا آج پاکستان کا وزیراعظم یہاں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کے قانون پاس کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے جس کو عدالتوں نے چور ثابت کیا وہ اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کی خاندان آج خواہش کر رہے کہ کسی طرح ہم پھر برسر اقتدار آ جائیں لیکن پاکستان کی عوام بہت دفعہ دھوکہ کھا چکی ہے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ کون اپنے خاندان کے لیے سیاست کر رہے اور کون اس پاکستان کے لیے سیاست کر رہے دیکھیں اس سے پہلے جو ہے وہ تنظیم کو زون کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا بلوچستان کو جو ہے تین زونز میں لائے گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے اس کا صوبائی دھانچہ بنا رہے ہیں کہ ایک صوبائی صدر پورے بلوچستان کو دیکھے گا تو ہم اپنا آئین کو بھی دوبارہ ریویو کر رہے ہیں آئین کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے آئینی کمیٹی آئین کا فیصلہ کرے گی اور اس آئین کے مطابق اس کے بعد پھر عوضے داروں کو نامزت دے گیے